کل کا ایک سوال بچا ہوا تھا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ آپ کو بتاؤں گا پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک سوال کیا گیا تھا کہ کب اور پر ازان کیوں دیتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ احادیث اس کے بارے میں بہت قصرت سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد جب تم مجھے دس میں کر دو تو دس میں کرنے کے بعد تم لوگ میری قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اوٹ کو زبا کر کے اس کا کمیلہ کیا جاتا ہے کمیلہ سمجھتے ہیں نا بلکل آپ کے مولے کی آپ کے گاؤں کی زبان میں حدیث پاک کا ترجمہ میں نے اس کو پیش کیا کہ جتنی دیر میں اوٹ کے گوشت کاٹنے کے بعد زبا کرنے کے بعد اس کا کمیلہ کیا جاتا ہے اتنی دیر تک کہ تم میری قبر پر کھڑے رہنا کیوں؟ کیونکہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈالی جاتی ہے اس کو وحشت ہوتی ہے گھبرات ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں تم ان کی قبروں پر کھڑے رہا کرو تاکہ اس کی وجہ سے مردے کا دل بہل جائے اور اس کی وحشت دور ہو جائے یہ بھی حدیث انوار کا ہے اس کے بعد ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جب بھی تمہیں وحشت ہو تو وحشت زدہ کے سامنے ازان پڑو تمہاری وحشت دور ہو جائے گی پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جب تمہیں شیطان کے خلل کا اندیشہ ہو تم ازان پڑو کیونکہ جب ازان پڑی جاتی ہے تو شیطان گوزا مارتے ہوئے بہت دور تک بھاگتا ہے یہاں تک آیا کہ تین مل دور چلا جاتا ہے بعض روایت کی مطابق ایک مل دور چلا جاتا ہے بعض روایت کی مطابق ستر مل دور چلا جاتا ہے یہ روایت ہے یعنی شیطان گوزا مارتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھاگتا ہے شیطان کو بگانے کے لئے ازان پڑی جائے بارش نہ ہو تو ازان پڑو زیادہ ہو تو ازان پڑو آگ لگ جائے تو ازان پڑو اس کی برکت سے آگ بج جائے گی کسی کو مر گیا ہے تو اس کے کام میں ازان پڑو تو ازان کی بہت ساری برکتیں ہیں اب مردے کو قبر میں دفن کیا گیا اور حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ مردے کو اندر وحشت ہوتی ہے وہ بزائن جائے اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں سن رہا ہوتا ہے ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ اسے سماک کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری بات سنتا ہے ہم اس کی نہیں سنتے وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے دیکھ نہیں پاتے اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک فرمایا جب تم قبرستان جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہد بھی مردے سنتے تمہیں پہچانتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مردوں کو قبروں میں وحشت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول میں مرد جب وحشت ہو تو ازان کرو تو مردے کو قبر میں وحشت ہوتی ہے ہم ازان کرتے ہیں اور ازان کرتے ہیں تو ازان کی برکت سے اس کی وحشت دور ہو جاتی ہے ایک بات دوسری بات یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو شیطان اسے بہکاتا ہے کہ جب تُس سے پوچھا جائے مر رب بکت اے رب کونے تو تُو کہنا کہ اللہ بھی رب ہے اور عیسیٰ بھی رب ہے ماذ اللہ یعنی وہاں بھی وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت تو ہمارے علماء اہل سنت نے حدیث کی روشنی میں یہ بات اخذ کی کہ جب ازان پڑی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تو اب وہاں پر شیطان مردے کو پریشان کر رہا ہے اور اس کے جواب میں وہ مخیل ہو رہا ہے تو اس وقت ہم ازان پڑتے ہیں تاکہ ازان کی برکت سے شیطان بھاگ جائے تو اس طریقے سے اور پھر حلط فاروق عظم کی وہ حدیث کہ میری قبل پر اتنی دیر تک رکھنا جتنی دیر میں اوٹ کا کمیلہ کیا جاتا ہے تو ازان جو پڑی جاتی ہے وہ اتنی دیر میں بلکہ ہو جاتی ہے جتنی دیر میں بلکہ کمیلہ کرنے میں تو اور زیادہ وقت لگتا ہے اس سے پہلے ہی ازان مکمل ہو جاتی ہے اور ازان کے کلمات برے بابرکت ہیں ازان میں کیا ہے اس میں خرابی کیا ہے اگر ازان دی جائے تو ازان کے برکت سے اور قبر پر تکبیر اور تسبیح کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے جب حضرت صاحب انتقال انہوں نے فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے ہمیں آقا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ والحمدللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ والحمدللہ اور پھر اس کے بعد حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ آپ نے بلند آواز سے تکبیر اور تسبیح کیوں پڑھی میرے آقا نے فرمایا اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جب میں نے تکبیر اور تسبیح پڑھی تو قبر و کشادہ ہو گئی تو اب جب تکبیر اور تسبیح پڑھی تو قبر و کشادہ ہو گئی تو آزان میں کہا ہے تکبیر ہی تو ہے تسبیح ہی تو ہے توحید کا ڈنکہ ہی تو ہے رسالت کا ذکر ہی تو ہے اس کی برکت سے مردے کو جوے وہ فائدہ پہنچتا ہے اس لئے ہم آزان پڑھتے ہیں اب لوگ اگر پہلے سلام پر اعتراض کرتے تھے اگر انہیں آزان پر بھی اعتراض ہوا تو سمجھ جاؤ پہلے نبی کی دشمنی تھی نبی کی دشمنی اس حد تک موچے کہ خدا پر بھی دشمن ہو گئے اللہ پاک محفوظ رکھے